شام کے قریب جہاں کھانے پینے اور سادہ صلف کی دکانوں پر رش بڑھ جاتا وہیں ہمارے محلے میں قائم ایک دکان نمان لائبریری پر بھی نوجوانوں کا حجوم اکھٹا ہو جاتا جو رات بھر کی مصروفیت کے لیے کوئی نوول یا رسالہ لے جانا چاہتے تھے اس طرح کی دکانیں اس دور میں آنا لائبریریوں کہلاتی تھی آنا دراصل ایک سکہ تھا جو ایک روپے کا سولوہ حصہ ہوتا تھا چونکہ ابھی تک آشاری نظام نہیں آیا تھا اس لیے ایک روپے کے چونسٹھ پیسے ہوتے چار پیسوں کا ایک آنا دو آنوں کی ایک دونی چار آنوں کی ایک چونی آٹھ آنوں کی ایک اٹھنی اور دو اٹھنیوں کا ایک روپے ہوتا تھا روپے کی شکل تو بچوں نے بہت ہی کم دیکھی ہوتی تھی عموماً عید کے روز عیدی ملنے پر سب ملا کر کہیں ایک یا دو روپے بنتے تھے آشاری نظام آیا تو روپے سو پیسوں میں تقسیم کر دیا گیا آنے کی شکل و صورت پر دس پیسے چونی کی شکل و صورت والے سکے پر پچیس پیسے اور اٹھنی کی شکل والے سکے پر پچاس پیسے لکھ کر سکہ رائج الوقت چاری کیا گیا تاکہ لوگ کسی الچن کا شکار نہ ہوں یوں مدتوں لوگ دس پیسے والے سکے کو آنا ہی کہتے رہے یہ آنا دراصل لائبریڈیوں کے ہاں ایک کتاب کا ایک دن کا کرایا ہوتا تھا یہ دکانیں یا آنا لائبریڈیاں چونکہ عام دکانوں کی طرح دیر تک کھلتی تھیں اس لیے ان پر معمول کا ہی رش ہوتا مگر 1965 کی جنگ میں بھارت کی سرحت کے پڑوسی ازلان کے شہروں اور قسموں میں رات بھر بلیک اوڈ رہتا اور گلیوں میں ایک طرح کا کرفیو کا سماہ ہوتا اس لیے لوگ خصوصاً بچے اور نوجوان رات بھر کے سامان کے لیے ان لائبریڈیوں سے کرائے پر کتابیں لے جاتے یہی وجہ ہے کہ شام کے اس پار ان پر حجوم بڑھ جاتا ستمبر 1965 کی سترہ روزہ جنگ ایک ولولہ انگیز تجربہ ہے رات کے بلیک آوٹ کے لیے کسی حکومتی اہلکار کو سکتی نہیں کرنا پڑی تھی اس بلیک آوٹ کی مسئلہ یہ تھی کہ رات کے وقت اگر دشمن کے بمبار تیارے پرواز کرتے ہوئے آئیں تو انہیں جہاں پر بھی روشنی نظر آئے گی وہاں آبادی کا تصور کر کے بم برسا کر بھاگ جائیں گے اسی لیے لوگ رات بھر کمروں میں دب کے پڑے رہتے دروازوں پر موٹے موٹے کالے رنگ کے کپڑے لٹکا دیے جاتے تاکہ اندر کی محدود روشنی بھی باہر نہ جانے پائے ایسے میں لالٹین دیئے یا مومبتی کی روشنی میں بچے اپنی منبسند کتابیں جو چھوٹے چھوٹے نوول ہوتے وہ پڑھتے نوجوان اور بزرگ مردوں اور عورتوں کے لیے بھی لا تعداد لکھنے والوں نے نوول تحریر کر رکھے تھے نسیم حجازی کی تاریخی نوول ابن صفی کے جاسوسی نوول رزیہ برٹ اور سلمہ کنول کے رومانوی نوول یہ سب انہی آنا لائبریڈیوں پر مل جائے کرتے تھے یہ وہ زمانہ تھا جب معاشرتی شرم و حیاء اور اخلاقیات کی وجہ سے اس میں چکتائی اور صادت حسن منٹو کے افثانوں کی کتابیں عموماً کاؤنٹر کے نیچے چھپا کر رکھی جاتی تھیں اور انہیں خصوصی فرمائش پر نکال کر دیا جاتا رات بھر کرفیو بھی ایک طرح کا لوگ ڈاؤن ہی تھا جس نے تمام گھر والوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا ورنہ نوجوانوں کا رات گئے تک کا ٹھکانہ تو محلے کا چاک یا بند دکانوں کے تھڑے ہوتے تھے پورے ملک میں معاشی سرگرمیاں تقریباً محتود ہو کر رہ گئی تھی لیکن کسی فلاحی تنظیم کو راشن تقسیم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی محلے دار خود ہی اپنے محلے کے مفلوق الحان لوگوں تک کھانا اور راشن پہنچاتے تھے اشیاء خورنوش میں ایک پیسے کا بھی اضافہ نہیں ہوا تھا ہر کوئی ایک ہی وجہ بتاتا کہ گورنر امیر محمد خان نے تمام تاجینوں کو بلایا اور موچوں کو تاؤں دیتے ہوئے کہا کہ اگر زخیرہ اندوزی کی یا قیمت بڑھائی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی آج پچپنچ سال بعد دوبارہ گھروں میں محدود ہوئے ہیں تو یاد آیا کہ ہم تخلیق کے معاملے میں ایک بانچ اور بنجر قوم بن چکے ہیں اور سب سے زیادہ بانچ بن بچوں کا عدب تخلیق کرنے کے معاملے میں ہے اس دور میں کم از کم دو درجن کے قریب بچوں کے رسالے شائع ہوتے تھے جن میں لکھاری بچوں کی عمر اور استعداد کے مطابق کہانیاں تحریر کرتے تھے کارٹون اور پہلیاں ہوتی ہیں اور قسط بار سلسلے بچوں کو پورا ہفتہ اگلے رسالے کا منتصر رکھتے بچوں کے لیے خصوصاً ان کی نوجوانی کے زمانے کے لیے لا تعداد نوبلوں کی ایک دنیا آباد تھی گزشتہ دنوں ایک بچپن کے دوست نے اپنے پاس موجود ان چھوٹے چھوٹے نوبلوں کے سرے ورک وارس ایپ پر بھیجے تو دیر تک اس دور کی خوبصورتیوں میں کھویا رہا ہو سکتا ہے آج بھی کسی کو یہ شاندار تحریریں یاد ہوں میرا نام منگو ہے قیدی ایک ٹانک کا آدمی وہ کون تھا گرز یہ چند ایک ہیں جنہیں اس وقت کا سب سے بڑا پبلیشر فیروز سنز شایع کرتا تھا آج مول روڑ سے گزرو تو اس فیروز سنز کی خوبصورت امارت اور شاندار دکان پر بچوں کے نوبل بھوت پنگلہ کا گمان ہوتا ہے وسیع و عریز ہال میں ہزاروں کتابیں علماریوں میں رکھی اور میزوں پر سجی ہوتی تھی میرے جیسے وہ نوجوان جنہیں کتاب خریدنے کی توفیق نہ ہوتی یہاں ایک دو گھنٹے گزار کر قسط وار کتاب پڑھ لیتے کیا آج کوئی یاد کرکی آنسو بہاتا ہے کہ مول روڑ پر زمزمہ کی توپ سے لے کر چیرنگ کراس تک بے شمار کتابوں کی دکانیں تھی جو اب بند ہو چکی ہیں ان میں کہیں جوتوں اور کہیں کپڑوں کی دکانیں کھل چکی ہیں انارکلی بازار کا آغاز جہاں اب صرف بے ہنگم ریڈیوں پر جوتے اور کپڑے ملتے ہیں وہاں صرف کتابوں اور سٹیشنری کی دکانیں ہوا کرتی تھی اور فٹ پاپ پر پر پرانی کتابیں بیشنے والے ہزاروں کتابیں لے کر بیٹھے ہوتے تھے تحصیل علم کے دیوانوں کا یہ ٹھکانہ تھا پچپن سال بعد ایک بار پھر گھر میں لوکڈاؤن ہوئے تو محسوس ہوا کہ ہمارے پاس اپنی آئندہ نسل کے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہم انہیں جو رنگین کتابیں لاکر دیتے ہیں وہ امریکہ یا انگلینڈ میں لکھی اور چھپی ہوئی ہیں اب ہم میں کوئی صوفی تبصم موجود نہیں جو بچوں کے دیے محنت کے ساتھ ٹوٹ بٹوٹ کی ایک نئی نظم تقلیق کرتے ہمیں تو اب ٹوٹ بٹوٹ کی نظمیں ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ یا ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی یاد تک نہیں ہے ہم نے تو علامہ اقبال کی نظموں مکڑا اور مکھی پہاڑ اور گلہری ماں کا خام اور لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کو بھی یکسر بھلا دیا ہے ہمارے پاس بچوں کو دینے کے لیے مانگے تانگے کی کہانیاں ہیں بابا بابا بلیک شپ جیسی متاثب نظمیں ہیں سینڈریلا جیسی اقلاقیات والی لڑکی ہے جو ماں سے جھوٹ بول کر گھر سے نکلتی ہے کتابوں میں شاید تصدیریں ہوں یا کارٹونوں میں لباس سب کچھ ہمارا نہیں ہے پراتے کی جگہ پٹسا ہے تو مٹھائی کی جگہ کیک معزن کی آزان کی جگہ گرجہ گھر کی گھنٹیوں کی آوازیں ہیں اور چندہ مامو کی جگہ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہے صرف تین دہائیوں میں کوئی قوم تقلیقی طور پر اتنی بانج ہو جائے گی اس کا اندازہ لوکڈون کی تنہائی کو مزید خوفناک پرحول اور عذیتناک بنا رہا ہے